موسیقی پچاس گرام میں نے ابلی لی ہے پچاس گرام میں نے انار دانا لیا ہے دو چمچ لال مرچ کے ڈیڑھ چمچ نمک چمچ سکا دنیا دو چمچ میں نے حلدی کے لیے ہیں تین سے چار میں نے بادیاں خطائی لی ہے دو تین میں نے تیز بات لیے ہیں ہری ملچے لی ہے میں نے چار سے پانچ ٹھوم دو لارٹ مارٹر ہم آپ کو بنانے کا طریقہ لارٹ مارٹر ہری مرچ اور ادرک لسن آدھا کلو پیاس سے ہمارے آدھا کلو سے پائیاں ہم اس میں شامل کریں گے پائیاں میں نے بھی آدھا اس میں شامل کر لی ہے پائیاں میں نے بچا لی ہیں پکوڑوں کے لیے اب اس میں پائیاں شامل کریں گے کو ملچ سوکیں گے پائیاں میںیں ملچ سوکیں گے ہر دور اس میں اچھائی اس میں یہ کیاں چھوڑیں گے کا گھر چھوڑ جو مہم اللہ رحمہ الرحم سید پارور میں نے بتائی کو بھولنا ہے ہمیں ڈالیں گے ہمارے مسائلے ہمیں ڈالیں گے ہمارے مسائلے ہمارے مسائلے ہمیں ڈالیں گے ہمارے مسائلے ہمارے مسائلے ملائی سکتے ہیں جگ میں بسم اللہ رکھنا بسم اللہ ملائی 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 اور ہم پانی شامل کریں گے بسم اللہ اب ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ دو جگ میں نے بھر کے اس میں ڈال لی ہے کڑی میں میں نے پانچ ڈبے پانی کے یہ کلو ہمارا ڈبے میں نے بھر کے ڈالے ہیں آدھا کلو ہماری کڑی ہے ہم فیملی ماشا اللہ زیادہ ہیں اس لیے ہم آدھا کلو کڑی بنا رہے ہیں یہ پانچ ڈبے آپ نے بھر کے لپانے ہیں اگر آپ کو آپ نے زیادہ بڑھانی ہے کڑی دو بسم اللہ ہم اپنے انار دانے اور املی کو اچھی طرح ایسے مکس کریں گے پانی میں میش کریں گے اب ہم اس میں املی اور انار دانا ڈالیں گے اگر آپ کے گھر میں اس طرح جالی ہے تو آپ اسے ضرور چھان لیں اگر گھر میں ململ کا کپڑا ہے تو اس سے بھی آپ چھان سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہم نے املی اور انار دانا چھان لیا ہے اس طرح سے اس سے ہماری کڑی بہت ہی مزیدار چٹ پڑی تیار ہوگی اب ہم کڑی کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چمچہ اس وقت میں آپ بار بار ہلاتے رہیے گا نیچے بیسن لگ جائے گا آپ کو پکوڑے بنانے کا طریقہ بتائیں گے آدھا گلو آلو رہیے تھے میں نے اور بریک بریک کٹ لیے جیسے آدھا گلو پیاد لیے تھے آدھے میں نے کڑی میں استعمال کر لیے آدھے میں نے بچا لیے پکوڑوں کے لیے دھنیا اور پالک تھوڑا سا ہری مرچ پی سی ہوئی آدھے میں بیسن کا استعمال کریں گے نیمبو کا رس سکا دنیا ایسے اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں زیرا چاڑ مسالہ لال مرچ سکا دھنیا بیڑ چمچ میں نے لال مرچ کا شامل کیا ہے ایک چمچ نمک اگر نمک آپ کو کم لگے تو اوڑ ڈالی جیگا اب اس میں پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ رحمہ ملک کل ملک کل ملک 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 کریں ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے یہ ہمارا زرم ہو چکا ہے اور کڑی میں آپ چمچہ ہلانا مت ہو رہی ہے چمچہ ہلاتے رہیں چمچہ نہیں ہلائیں گے تو کڑی آپ کی برطن کے نیچے لگ جائے اس چیز کا خاص کیا رکھئے گا بسم اللہ رحمہ الرحمنہ بسم اللہ رحمہ الرحمنہ برہ accelerated کڑی پڑی میں یہ دیں ہ störے کڑی سے پکڑی ہی نہیں گا ماشاءاللہ بہت بہتے ہیں ہم اس پڑی سے کڑی ہیں آئrdہ کرنے کی دوس!!!!! ہمارے پکوڑے تیار ہو سکتے ہیں ہمیں اسے نکال دیں اور کڑی میں شامل کریں ہمیں کڑی میں شامل کریں بسم اللہ 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 دھنیا ہمیں بھونے کے دوران کڑی پکوڑا سرپ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی بھائی جان مزا آگیا اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیر آئیگن کو دمانا مت بولیے اور آپ کو نئی نئی ویڈیو مہا ملیں گی اسلام علیکم